اون پوری نے ایک رکشہ لیا قرآہ پر تیم ماہ کے لیے اور ساتھ دو بندے ہائر کیے جن کے وہ پیچھے بٹھا کر کلکتہ کی سلکوں پر رکشہ دوڑاتے تھے رہا تصبر کیجئے ایک نازک سا عدکار ایسا ہوتا ہے ان کے پاس گاری میں بیٹھتے ہیں گاری سے اتر کر گھر میں گاری سے اتر کر اپنے سٹوریو میں لیکن انہوں نے فلم میں جان ڈالنے کے لیے پوری تیم ماہ تک کلکتہ کی سلکوں پر وہ رکشہ گھومایا پیچھے دو بندے بٹھا کر دو بندے اس لیے انہوں نے بٹھائے کہ کوئی سواری ان کو روک نہ سکے ان کے کام میں خلق نہ پڑے اور ڈریکٹر کی اس حویت کے مطابق کہ تم نے فلم میں منگے پاؤ رکشہ چلانا ہے اور اس تپسیہ میں اس مینت کے کام میں ان کے دو مقاصد تھی ایک تو تھا کہ وہ پوری طرح ایک رکشہ پولر کے پیساسات کو سمجھ سکیں دوسرا مقصد تھا ان کی فزیق ان کی جسمانی ساخت انہی کی طرح ہو جائے رکشہ چلا چلا کر وزن جن کا گر جاتا ہے صحت تباہ ہو جاتی ہے اور عوم پوری نے تیم ماہ تک اپنا کھانا بھی عادہ کر دیا شراب بھی چھوڑ دی سگرٹ بھی چھوڑ دی اور ننگے پاؤں کلکتہ کی سلکوں پر انہوں نے رکشہ گھومایا ہم گھر سے باہر ننگے پاؤں نہیں چل سکتے گلی میں نہیں چل سکتے ذرا پرکٹس کر کے دیکھ لیں کانچ بھی آ سکتا ہے پتھر بھی آ سکتا ہے لیکن وہ ننگے پاؤں کلکتہ کی سلکوں پر روزانہ بلا ناغہ صبح آتے تھے اور شام تک وہ رکشہ دھکیلتے تھے تین ماہ کے بعد ان کا وزن آدھا ہو گیا تھا اور جب فلم ان کو ہم نے دیکھا تو یوں لگا کہ یہ عوم پوری نہیں ہے کوئی مفلسی کا مارا ہوا رکشہ چلانے والا ہے اس فلم میں ان کا نام تھا ہزاری لال آج کلکتہ کار کہاں ہیں ایسے سکرپ کاتا ہے یاد کرتے ہیں جی شروع کریں میں ٹرینڈ ہو گیا ہوں کسی زمانے میں جب پاکستان ٹیلیویجن تھا میں نے خود کچھ گراموں میں کام کیا ہے تو تین دن تک پی رہیسل ہوتی تھی اب تو وہ بھی نہیں ہوتی اس لئے دراموں کا وہ میار بھی نہیں رہا تو یہ تھا عوم پوری کے حوالے سے ان کے رکشہ چلانے کا تذکرہ آہ اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں میں پرانے لوگوں کو لے کر آتا ہوں جنہوں نے فلم میں کام کیا یا ٹی وی پر کام کیا چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ ہیڈیا کے ہوں فنکار کی کوئی سرد نہیں ہوتی اس لئے میں تاثر نہیں رکھتا مجھے جہاں سے بھی جو اچھا کریکٹر ملتا ہے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں تو میرے اس چینل کو پسند کرنے والے ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی دیکھا دیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ